موسیقی 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 دکھ ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ جن کو پارٹی نے سب کچھ دیا ہے پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے لیکن جہاں ایک اور اپنا یہ آتموشفاس اور پارٹی سے لگاؤ وہاں دوسری اور ایک چنتہ ہے اور گمبیر چنتہ ہے درد ہے دکھ ہے پیڑا ہے کہ ایک اتنی شاندار آلی شان پارٹی آج اتنی کٹھن پرستیتیوں میں ہے اور اس لیے ہم کا ہمارا سب کا ماننا ہے میرا آوشری یہ ماننا ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے ہم کو سمیقشہ اس بات کی کرنی ہوگی کہ ہم یہاں پہنچے تو کیوں پہنچے کیا کارن تھے کیا پریورتن اس دیش میں آئے ہیں دیش کی سوچ میں آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم سکر کے اتنی چھوٹی سی پارٹی کا فوٹ پرنٹ ہمارا رہ گیا ہے لیکن اس میں ایک وشوارس بھی ہے کہ ہم لوٹیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی وشوارس نہیں کہ ہم نہیں لوٹیں گے لیکن لوٹنے کے لیے پوری تیاری ہماری ہو جائے اس کے لیے پارٹی کو تورنت بہت کم سمیہ ہے تورنت کچھ قدم اٹھانے ہوں گے کچھ ہم نے اٹھائے ہیں کچھ قدم نیتا راحل گاندھی جی ہمیں چھوڑ گئے اور اس کا تات پر یہ ہے کہ وہ ہمارے ادھیاکش تھے ہم چاہتے تھے چاہتے ہیں کہ وہ ادھیاکش رہیں بہت لوگوں نے ان سے ونتی کی کہ وہ ادھیاکش رہیں لیکن ان کا اپنا ایک مت تھا ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ ہم ادھیاکش نہیں رہیں گے میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ ادھیاکش نہیں رہے تب بھی وہ ہمارے ایک پارٹی کے پرمک نیتا ہیں اور رہیں گے اور حریانہ چناؤ کے اگر بات کی جائے تو عشوک سنگل ہمارے سہیوگین راندیب سرجیوالہ سے خاص بات چیز کی سرجیوالہ جی آپ کی چناؤی مددہ کیا ہے سب سے بڑا مددہ کیا ہے سمیت کہتھل کے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کشاشن اہنکار بھرشتہ چار بیروزگاری مندی اور تالہ بندی پورا حریانہ تراہی تراہی کر رہا ہے چار ہزار کلرک کے پدوں کے لیے پندرہ لاکھ سات ہزار بچے اپلائی کرتے ہیں حریانہ میں ہر بیو سائے دکاندار آڑتی دھندہ تالہ بندی کی کگار پر ہے آپ کسی سے پوچھئے کہے گا دھندہ ستر سے اسی پرتیشت مندہ ہے دیکھئے ایک بھی ساتھی اگر چھوڑ کر جائے تو نقصان ہوتا ہے اشوک تمر جی لمبے سمیتہ کا دھکش رہے کچھ ویچارک مت بھید تھا کچھ منبھید میں بتل گیا مجھے لگتا ہے کہ نئے سیرے سے ان سے بات کر ان کو دوبارہ پارٹی میں سمائیوجت کرنے کی آوشکتہ ہے اور اس کی جمعے واری کانگریس کی موزودہ پرانتی اہدھکشا کماری شیلجا جی اور دھائک دل کے نیتہ کیے موپ لنچنگ پر سک پروک موہن بھاگوات کے تازہ بیان پر سیاسی سنگرام چھڑ گیا ہے بھاگوات نے صاف کہا کہ لنچنگ اور سنگ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے انہیں موپ لنچنگ میں ویدیشی سازشیں نظر آتی کیا موپ لنچنگ سے رسس کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے کیا موپ لنچنگ کے پیچھے کوئی ویدیشی سازش ہے دشہرہ پرناکپور کی سالانہ ریلی میں رسس پرمک موہن بھاگوات کے تازہ بیان نے سوالوں کو جنم دے دیا ہے موپ لنچنگ پر سنگ پرمک کھل کر بولے پلٹوار بھی کیا تو صفائی بھی دی ایسی گھٹناوں میں اور کہیں پر کوئی سنگر کا کچھ سمبند ہے ایسا بلکل نہیں ہے سب کو معلوم ہے لیکن اس کا نام لیں گے موپ لنچنگ پر بھاگوات شروع ہوئے تو بات دور تک گئی لنچنگ شبد کو انہوں نے ویدیشی بتایا کہا اس شبد کی آڑ میں بھارت کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے بھاگوات کس بیان پر ویپکش نے تیخہ وار کیا ہے ایک شبد چلا پچھلے سال لنچنگ یہ کہا ہمارے یہاں ہوتا تھا کبھی ہوا ہے یہ شبد کہاں کہاں سے آئے ہے اس کے سمبندیت پرانی کہانی تو ایک باہر باہر جو دھرمکرنت تیار ہوا اس سے ملتی ہے ہمارے یہ چھٹپٹ سموہوں کی گھٹنا ہے جن پر کڑی کانونی کاروائی ہونی چاہیے دوسرے دیش سے آئی ہوئی کسی پرمپرا کا اور ہمارے اوپر شبد تھوپیں گے اور ہمارے سارے سماج کو دیش کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کریں گے مابلنچنگ اگر بھارت کا عصر نہیں بننا چاہتے تو روکو اپنے لوگوں کو کیا تبریس کو مارنے والے کون ہے گھٹسے کی اولاد علی مدین انساری کو مارا گیا کوٹ نے ان مزلمیں ان مزمین کو سزا بھی بیل پر نکل کر آئے تو آپ کا منسٹر جین سینا پھول کا ہار پیناتا ہے کیوں بھی نایا بابلنچنگ مابلنچنگ موجودہ دور کی بڑی چنتہ کے روپ میں سامنے آئے ہیں اس شبد کو ویدیشی بتا کر اس میں دیش کو بدنام کرنے کی زازش بتانا نشت روپ سے نیا راجنیتک ویواد کھڑا کرے گا بیرحال اس موقع پر بھاگوط نے سیمت راشر میں دیئے عمران خان کے بھاشن کا بھی جواب دیا اپنے دشکرموں میں سفل نہیں ہوتے ہیں تو سنگ کو روکو یہ منتر تو اب عمران خان بھی سیکھ گئے ہیں اور اس لیے سنگ کے بارے میں ترہ ترہ کی غلط فمیہ اسد کے باتیں بول کر پرمانہین باتیں رکھ کر جانکاری کچھ رہیتی نہیں رسز کے ستھاپنا دیوست پر موہن بھاگوط نے بھارت کو ہندو راشتر بتانے کی رسز کی سوچ کو ایک بار پھر سامنے رکھا کارکرم میں مہاراشر کے مکھی منتری دیویندر فرنویس ساتھ ہی کے اندری منتری نیتین گٹکری اور وی کے سنگھ موجود تھے آج تک بیورو مہاراشر کے چنانوی راجنیتی کو لے کر شفصیرہ میں جیسے ٹائم بم ٹک ٹک کر رہا ہے شاید چنانو کے بعد دھماکہ کر کے رہے گا کم سیٹوں کو دھونے چنانوی سمجھوتے کی مجبوری ٹھر آیا تو سی ایم پر دعوے نئے سیرے سے ٹھوکا ممبئی کے شیواجی پارک میں دشہرہ پر ہونے والی شفصینا کی ریلی اس بار خاص تھی کیونکہ موقع ویدھان سبح چنانو کا ہے اور شفصینک ہی نہیں تمام راجنیتک دلوں کی نگاہیں شفصینا سپریموں پر لگی تھی کی وہ بیچ چنانو میں کونسا راجنیتک منطر دیتے ہیں ساتھ ہی بیجے پی کے ساتھ سیٹ بٹوارے سنہ راج شفصینکوں کو کیا جواب دیتے ہیں مہاراشر میں شیو سینا کبھی بیجے پی کی سینئر پارٹنر ہوا کرتی تھی لیکن پہلی بار وہ بیجے پی سے کم 124 سیٹوں پر لڑ رہی ہے جبکہ بیجے پی دوسری چھوٹی سہیوگی پارٹیوں کے ساتھ 164 سیٹوں پر اس سے مہاراشر کی سیاست میں شفصینا کے جھکنے کا سنکیت جا رہا ہے اس پر اُدھاو نے کہا لوگ کہتے ہیں شفصینا جھکنے پر مجبور ہو گئی لیکن شفصینا کبھی کسی کے آگے جھکی نہیں ہے سمجھوتا کرنا گٹھ بندھن کا حصہ ہے اس سے پہلے پارٹی کے سینئر نیتا سنجے راؤت نے شفصینا کا مکھی منتری بننے کے بات کہہ کر کاریکرتاؤں کا منوبل اونچا کرنے کی بھرپور کوشش کی ساف ہے گٹ بندھن میں پہلی بار چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں آنا شفصینا کو بری ترکھل رہا ہے اب اس کی بھرپائی تب ہی ہوگی جب ویدھان سبح چناؤں میں جنتا شفصینا کو زیادہ سیٹ دیں یعنی گیند ووٹروں کے پالے میں ہیں کملیش ستار ممبئی آج تک